اسلام علیکم مائی نیم ہے سنبل جبین ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے حب سو یو آر فائنڈ یو آر ویل یو آر ایر ایڈ ٹیک آج کی جوری میں آپ لوگوں کے لئے لے کر رہی ہوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیکنڈ یئر کا ریزلٹ انناؤنس ہو چکے آج میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ سیکنڈ یئر کا ریزلٹ کس پولیسی کے تخت کن رولز کے تخت جو ہے بنایا گیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ مور دن فیفٹی پرسنٹ جو سٹوڈنٹس ہیں پنجاب کی آل بورڈز کے وہ فیلز ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو چاہے وہ نائنٹ کا ہو ٹین کا ہو فرسٹ یئر کا ہو سیکنڈ یئر کا ریزلٹ کس پولیسی کے تخت جو ہے بنایا گیا وہ میں پولیسی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور آنے والے 2024 میں بھی اسی پولیسی کے مطابق جو ہے آپ کا ریزلٹ جو ہے ترپیپ پائے گا تو ویڈاوٹ اینی ویسنگ کا ٹائم شارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو لیکن ویڈیو شارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے تاکہ اس طرح کے مزید انفورمیٹی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو آپ لوگ جانتے ہوں کہ جیسا کہ آج کے جو ریزلٹ ہے اس میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ نیو پاسنگ جو فارمولہ ہے وہ چاہے نائنٹ اور ٹین کلاس کو ہو چاہے فرسٹ یئر کو سیکنڈ یئر کو یا سیکنڈ اینور ریزلٹ میں جو سٹوڈنٹ اپیئر ہو رہے ہیں امپرویمنٹ کے پیپر دے رہے ہیں ان کی سب کی پولیسی جو ہے وہ سیم ہوگی اور وہ کونسی پولیسی ہوگی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اگر چاہے آپ تو نائنٹ کی ہیں چاہے فرسٹ یئر یا سیکنڈ یئر کے ہیں فرسٹ فارمولہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کو دونوں کلاسز کے مارکس یعنی دونوں کلاسز کی تھیوری کے مارکس آپ کو ایڈ کر کے پاس کیے جائے گا اب میں آپ کو کونس کنڈیشن کچھ اگزیمبل کے ذریعے بتاتی ہوں آپ لوگوں کو زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا فرس کریں ایک سٹوڈنٹ کے پارٹ ون میں مارکس ہیں ٹونٹی ایٹ پارٹ ٹو میں اس کے مارکس ہیں ٹونٹی ایٹ تو اس کے ٹوٹل مارکس بنتے ہیں فیفٹی سکس اور اگر آپ ٹین یا ٹویل مارکس پریکٹیکل میں لیتے ہو تو اٹمین آپ پاس ہو اسی طرح اگر ایک سٹوڈنٹ کی پاسنگ مارکس جو ہے پارٹ ون میں تھرٹی ہیں پارٹ ٹو میں تھرٹی ہیں پریکٹیکل میں ہے سکس اس کا مطلب ترٹی پلس ترٹی سکسٹ ڈ اور پریکٹیکل کے سکس ملا کی ٹوٹل سکس سکس آپ پاس ہو اس بار یہ فارمولہ لازمی رکھا گیا 66 پرسنٹ مارکس آپ کے لازمی ہونے چاہیے پاسنگ کے لئے اگر آپ کی تھیوری میں بچہ پوری ہو جاتے ہیں تو چاہے آپ کے practical میں 0 بھی ہے تو بھی آپ پاس ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کے practical میں theory کے number practical میں add کر دی جائیں گے لیکن practical کے number theory میں add نہیں کیا جائیں گے فرض کریں آپ کی theory میں کام ہے practical میں زیادہ ہیں تو آپ fail ہی consider ہوں گے کیونکہ practical کے جو آپ کے marks ہیں وہ theory میں consider نہیں ہوں گے لیکن جو theory میں marks ہیں وہ consider ہو سکتے ہیں اسی طرح ایک اور student کے marks فرض کر لیں آپ کہ part 2 میں part 1 میں اگر آپ 33 لیتے ہو part 2 میں بھی 33 لیتے ہو تو 33 plus 33 66 ہوگے اور practical میں چاہے آپ کے 0 marks ہوں تو آپ کے add کر دی جائیں گے تھیوری سے آپ pass ہو اسی طرح ایک student کے part 1 میں 20 marks ہیں اور part 2 میں 40 marks ہیں 40 اور 20 plus 60 ہو جائیں گے اور practical میں اگر آپ لوگ 6 marks لے لیتے ہیں it means تو بھی آپ لوگ pass ہو اسی طرح ایک اور condition کہ اگر part 1 میں آپ کے 35 marks ہیں part 2 میں آپ کے 20 marks ہیں اور practical میں بھی آپ 20 لیتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ fail ہو کیونکہ آپ کے ایک part میں 20 marks ہیں آپ کو کم از کم passing criteria 33% ہے اور آپ کو pass ہونے کے لیے 28 marks ہیں یعنی کہ 28 number اسی طرح اگر ایک student کے part 1 میں 6 number ہے part 2 میں 46 ہیں اور practical میں 25 ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ fail ہے کیوں کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ practical میں زیادہ بھی لے سکتے ہو تو وہ تھیوری میں consider نہیں ہوتے لیکن اگر تھیوری میں آپ زیادہ لے سکتے ہو تو آپ لوگوں کی consider ہو جائیں گے practical میں چاہے آپ کے practical میں marks 0 ہوں اسی طرح ایک student کے اگر marks part 1 میں ہے 26 اور part 2 میں بھی ہے 26 تو 26 اور 26 پلس 40 اور 46 56 ہو جائیں گے 26 اور 26 آپ کے 46 ہو جائیں گے اور practical میں اگر آپ 6 marks لے تے ہو تو 52 number بنتے ہیں 8 means کہ آپ fail ہو اسی طرح اگر آپ لوگ part 1 میں 27 اور part 2 میں 27 لے تے ہو practical میں 10 لے تے ہو تو بھی آپ fail ہو میں نے آپ کو کہا ہے کم از کم آپ کا passing criteria جو رکھا گیا 28 marks آپ کو چاہیے passing marks کے لیے اگر آپ لوگ 33 اور 33 part 1 اور part 2 دونوں میں لے لیتے ہو تو 33 33 66 ہو جاتے ہیں practical میں آپ کی 0 marks بھی ہو تو 60 marks آپ کو passing کے لیے چاہیے 6 marks آپ کے practical میں add کر کے آپ کو pass کر دیے جائے گا تو آپ لوگوں کے لیے یہ جو policy اس بار آئی ہے وہ best policy ہے کیونکہ آپ اگر theory میں practical میں آگئی یہ ہوتا تھا کہ آپ practical میں fail ہو تو آپ کی theory fail ہو جاتی تھی یا اگر آپ practical میں marks بڑھانا جاتے ہیں تو آپ کو theory بھی دینی پڑھتی تھی لیکن اس بار کیا ہے اگر آپ theory میں اچھے marks لے لیتے ہو اچھے marks gain کر لیتے ہو تو آپ کے وہ marks practical میں شامل کر دیے جائیں گی ٹھیک ہے یہ تھی آپ لوگوں کی policy اور اس بار آپ لوگوں کو 30 marks جو ہیں 33% marks جو ہے theory میں لینا must قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ وہ والے marks وہ والے subject جو practical والے نہیں ہیں ان میں بھی آپ لوگوں کی 60% 66% marks جو ہیں وہ must قرار دی گئے ہیں compulsory جیسے کہ math ہوگی آپ کی انگلیش ہوگی اور urdu ہوگی ان میں آپ کے 33% marks ہوں گے تو آپ pass ہوں گے جیسے first year کی آپ کے انگلیش میں ہے 33 اور دوسری second year کی انگلیش میں بھی ہے 33 تو آپ کے pass ہیں یہ آپ کو just passing criteria میں بتا رہی ہوں لیکن آپ لوگ انہیں ایسا کرنا نہیں ہے آپ لوگ انہیں اچھے سچی preparation کرنی ہے اچھے method جو ہے وہ gain کرنے ہے اس کے علاوہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ وہ student جو improvement کے paper دے رہی ہیں سپلی کے paper دے رہی ہیں ان کے لئے تو اس سے پہلے میں detail میں ویڈیو upload کر چکی ہوں کہ private admission جائے گا کیا اس degree کی value ہوگی کیا آپ لوگ جو ہیں double faces pay کریں گے یا improvement کے paper کیسا ہوگا easy ہوگا مشکل ہوگا کیا guidelines وہ ساری کی ساری میں نے آپ کو اس سے next جو ویڈیو میں upload کر چکی ہوں اس میں دے دی ہیں وہ آپ لوگ انہیں ویڈیو لازمی چیک کرنی ہے یہ والی بھی آپ لوگ انہیں complete واج کرنی ہے اپنے friends کے ساتھ بھی share کرنی ہے تاکہ ان لوگوں کی بھی لازمی جو help ہو جائے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ improvement کے paper آپ لوگ دے رہی ہیں سپلی کے paper دے رہی ہیں تو آپ لوگوں کو guest paper چاہیے کہ کون سے 100% repeat ہونے والے question chemistry میں بائیومی و physics میں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو میں آپ لوگوں نے مجھے comment میں بتانے ہیں اور پلس آپ نے ویڈیو کو like کرنا ہے جتنے زیادہ likes ہوں گے اور comment ہوں گے تو مجھے پتا چال جائے گا آپ لوگوں کو لازمی جو content چاہیے تو میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو کے ذریعہ upload کر دوں گی کہ کون کون سے ایسے question ہے جو ان کا 100% chance ہوتا ہے کہ وہ آپ کے paper میں آئیں گے ہی آئیں گے guest paper میں آپ لوگوں کے ساتھ share کر دوں گی اس کے علاوہ improvement اور سپلی والے جو student ہیں انہوں نے past paper جو ہے must کرنے کیونکہ جو سپلی کا اور improvement کا paper ہوتا ہے بہت easy ہوتا ہے اور کبھی کبھارتو کا 2023 کا جو ابھی گزرے ہو سکتا ہے وہی paper repeat ہو جائے 2022 کو ہو جائے سپلی کا paper اٹھا کے as it is آپ کو دے دیا جائے تو mostly chances ہوتے ہیں اس میں سپلی improvement کے paper میں آپ لوگوں نے لازمی preparation 100% correct کرنی ہے preparation 5 سال آپ نے must کرنے important topic کرنے preparation mcq سے start کرنی ہے پھر short کرنے اور end پہ آپ نے long کرنے جیسے آپ کا paper pattern ہوتا ہے اور جو آپ کی paper policy تھی میں نے آپ کو بتا دیئے کہ آپ اس بار practical کی آپ tension چھوڑ دیں اگر آپ theory میں مارکس لے لیتے ہو تو آپ practical میں پاس ہو جاتے ہو لیکن آپ نے practical میں بھی محنت کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کے اس میں بھی مارکس جو ہیں اچھے آ جائیں اور آپ لوگوں کا جو grades ہیں وہ اے پلس میں آئیں بہت اچھے جو ہیں grades آئیں اور یہ جو policy جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ share کی ہے یہ آنے والے 2024 یعنی کہ 2024 کا result بھی اسی policy کے تختی جو ہے ترتیب دیا جائے گا اس کے علاوہ میں نے آپ کو سارے بتا دیئے کہ اگر اتنے پرسنٹ مارکس ہوں گے تو اگر آپ کے مارکس theory میں کم ہے اس کا مطلب ہے آپ فیلو اگر آپ کے مارکس practical میں کم ہے تو کوئی issue نہیں یا آپ لوگوں کے جو مارکس ہیں وہ جو ہیں اچھے ہو جائیں گے theory کے آپ کے add کر دے جائیں گے لیکن آپ لوگ نے theory کے اوپر کوئی compromise نہیں کرنا preparation آپ کی 100% ہونی چاہیے وہ student جو improvement کے paper دے رہے ہیں آپ لوگوں نے بہت اچھی preparation کرنی ہے improvement کے paper جو student دے رہے ہوتے ہیں ان کے پاس دو سال ہوتے ہیں دو سال میں وہ چار بار paper دے سکتے ہیں آپ کے پاس chance ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں نے بار بار اس کی پر time waste نہیں کرنا آپ لوگوں نے ایک ہی بار preparation اچھے سے start کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کے number increase ہو جائیں کیونکہ آپ اتنی effort کر رہے ہیں اگر number increase نہیں ہوتے تو آپ کو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے marks اللہ نہ کرے کہ کام آئیں تو آپ کے marks وہی والے رہتے ہیں جو پہلے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کسی student پہلے مطلب past improvement کے لئے paper دیئے ہیں دوبارہ supply آ جاتی ہے تو بھی آپ لوگوں کو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے وہی والے marks رہیں گے جو آپ کے پہلے consider ہو چکے ہیں آپ کا جو annual کا result آیا اس میں جو آپ کے marks conclude تھے وہی تھے any problem are confused you can ask me in a comment section for more details آپ کو results related study related کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو grading scheme آپ لوگوں کی اس بار 2023 کی change ہو جی paper pattern آپ کا جو پیپر پیپر نمبر کاؤنٹ کرتے ہیں یا up to so on یہ نہیں کہ آپ کا paper pattern change ہوگا آپ نے جیسے paper کی ہیں ویسی ہی ہوں کے اور ایک اور بعد سپلی والے student ہیں یا پھر improvement والے admission جو student کہہ رہے تھے کہ private اگر جاتا ہے اگر private جاتا تو اس ڈگری نہیں نہیں ہوتی تو آپ لوگ نے باتوں پر نہیں جانا آپ کا admission اگر private جاتا بھی ہے تو جتنے بھی student supply یا improvement والے ہوتے ہیں سب جتنے بھی students ہوتے ہیں سب admission private ہی جاتا ہے ایسی admission جاتا جیسے آپ لوگ نے پہلے second year یا first year کا 9 10 کا admission بھی سپلی کے پیپر پگ آپ لوگ نے دوسروں باتوں پہ نہیں جانا اس سے پہلے جو ویڈیوز میں بہت ساری باتیں میں ڈیٹیل میں ڈسکس کچک ہوں سپیشل 9 10 اور 1 year 2 year کے سٹوڈنٹ کے لئے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں ابھی ریزلٹ جو آپ لوگ کا آنناؤنس ہوا ہے ریسنٹ 13 سپٹمبر اور 10 سپٹمبر کے درمیان تو یہ ویڈیوز آپ لوگ نے اپنے فرنڈ کے ساتھ لازمی شیئر کرنی ہے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ کنفیوزن کا شکار ہیں ایک اور بات اگر آپ لوگ 1st year کا result آیا 1st year میں کچھ سپلی سٹوڈنٹ کی ایک اور میں آپ لوگوں کے لئے گولڈن چانس جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں اگر آپ لوگوں کی 1st year کی physics میں سپلی ہے اور اگر آپ 2nd year کی physics کا پیپر ابھی آپ نے نہیں دیا مطلب آنے والی years میں آپ نے دینا ہے تو اگر آپ 2nd year کی physics میں 66% marks لے لیتے ہو آپ کو make surety ہے اپنی پر confidence کے 66% marks لے سکتے ہو تو آپ 1st year کا paper دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر 2nd year 66 part 66 66 آجائیں تو وہ خود بخود بورڈ والے آپ لوگوں 33 جو ہیں پچھلے والے میں account کر کے آپ کو pass کر دیتے لیکن آپ لوگوں نہیں ایسا کرنا نہیں ہے اگر آپ لے بھی سکتے تو لئے اپنا خیال رکھ گا اللہ حافظ گوڈ بائی